دوستو میں عارف خان ایک بار پھر قرآن ایسیٰ نیوزروم صاحب کے سامنے نئے مددوں اور تازہ خبروں کے ساتھ رامپور میں انکم ٹیکس کی ٹیم کی کارروائی برابر چل رہی ہے ستائیس اکتوبر کی صبح کو اس کی شروعات ہوئی تھی اور آج اٹھائیس اکتوبر کو بھی یہ بدستور جاری ہے جہاں جہاں انہوں نے کر کارروائی کی تھی میں آپ کو کچھ نام بتا دوں جیسے کہ مالہ روٹ پر فرد علی خان ٹھیکے دار ہیں شاہین خان نال پارپے ہیں پورپردان انوک علی ہیں شراس خان ہیں حاجی صداقت ہیں عجید پور میں کرشن گوپال سکسینہ ہیں ادریس خان ہیں جنیت خان ہیں محمد اسلام ہیں اور اس کے علاوہ اسد خان ہیں اور کئی ٹھیکے دار ہیں جہاں پر کل بہر کا روائی شروع کی تھی وہ آج بھی بدستور جاری ہے ان کے پر آج خبر کا دلچسپ پہلو سب سے یہ ہے کہ اس کا روائی میں جو فرد علی خان جو راشتری مسلمہ سنگ کے راشتری عدیقش ہیں اور بی جے پی کے بہت قریبیوں میں مانے جاتے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ اب تلک جو بیان بازی کی ہے وہ سیکلور مسلمانوں کو لے کر کی ہے اور سیکلور مسلمان ان کی نظروں میں ہندوستان کے مسلمان بہت کم ہیں اس کو لے کر انہوں نے شاید کچھ معافی بھی مانگی تھی کوئی جن پہلے جو انہوں نے پور میں بیان دیئے تھے لیکن مددہ اس وقت وہ نہیں ہیں مددہ یہ ہے کہ جب آزم یا اس کے قریبیوں کے اوپر کوئی شکنجہ کسا جاتا ہے تو کسی کی بھی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ کوئی بیان دے یا کوئی بات کرے یا کوئی کسی قسم کی بات کو لے کر سامنے آئے فرد علی خان نے سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہوئے کل ایک بیان جاری کیا شام کے ٹائم میں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کس آدھار پر ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے فرد علی خان نے اپنے بیان کو لیکن ایسا توڑ مرول کے پیش کیا ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کس کے فیور میں ہے یہ پرشاسن کے فیور میں ہے یا ان ٹھیکے داروں کے فیور میں ہے یہ فرد خان دیکھ سکتے ہیں کہ کبھی آزم خان سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ ان کے نام کے شرہ پٹ کے پر انہوں نے ہاتھ روڑا چلا آیا تھا جس پہ وہ جیل بھی گئے تھے آج وہ ان سمرتھکوں یعنی آزم کے ان ٹھیکے داروں کے سمرتھن میں اگر ان کا یہ بیان ہے تو یہ سوچنے کا بیشہ ہے کہ ان کس کروٹ بیٹھے گا یہ اب تلک جو ان کی بی جے پی میں جو محنت کر رہی ہے جو بھی کچھ انہیں سرگریویں رہی ہیں اس کے نتیجے میں ان کو کیا ملا ہے بہرحال پہلے تو سب سے وہ سنیے جو فرد علی خان نے کیمرے میں آ کر بتایا ہے اس کے بعد میں آپ کو باقی آگے کی خبر بتاؤں گا کہ کس طرح کا روائی ہو رہی ہے میں فرد علی خان جو ہمارے ظلے میں آج صبح سے آئی ٹی تھی اور لوگوں کے گھر چھاپا تھا اس کے کئی فون میرے پاس آئے کیا آپ بات کریں تو میں ڈریکٹلی تو بات نہیں کر پایا لیکن سوشل میڈیا کے مانتیم سے اپنے ظلہ پرشاہسن سے اور اپنے لوگوں سے جو جن کو شک ہے ہمارے ظلہ پرشاہسن کو یا آئی ٹی ویباگ کو کینٹری یا پرتیش سرکار کو شک ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں دوشی ہیں تو اپنا آپ دوش نردوش ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے جانچ ایزنسیوں کی مدد کریں یہ اسلام بھی کہتا ہے انسانیت بھی کہتی ہے سماج اور قانون بھی کہتا ہے ڈرے نہیں ظلہ پرشاہسن سے اپیل کروں گا کہ پوری دنیا میں بڑے خوف و حراز کا مطلب بھے کا ایک ماحول ہے ہر سمت ہر تشاہ میں لوگ سہمے ہوئے ہیں ڈرے ہو گئے ہیں تو جب بھی کوئی اس طریقے کی جانچیں ہوں تو بڑا وینر میں نے بتا کہ جانچ کیجئے لیکن سماج کہیں ہمارے ہماری سرکار سے یا ہمارے خانون سے یا ہمارے پرشاہسن سے ڈر نہ جائے جاج کریے پورے طریقے سے ایک ترخواست طور کہ میرے شہر کے لوگ میرے زلہ کے لوگ بلکل کاروبار سے ننگے ہو چکے ہیں اب ان کی کھال نہیں اتاری جائے گا اگر کھال اترے گی تو لوگ چیخ پڑھیں گے روح پڑھیں گے مجھے پتہ ہے کہ ہمارا زلہ پر شاہسن ہماری سرکار کینگ اور پردیش بڑی دیالو ہے اور وہ رامپورد زلے والوں کو آزم خان کو ٹارگیٹ کرتے بھی آزم خاندوشی ہو سکتے ہیں زلے کی انہیں لوگوں کو ٹارگیٹ نہ کریں تو دوستو سنا آپ نے یہ تھے فرط علی خان اور یہ وہی فرط علی خان تھے جو کبھی آزم خان سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ ان کے شلہ پٹ کے ور آپ نے دیکھا تھا کہ پتھر چلا آیا تھا آج یہ ان کے سمرتھکوں کے اوپر جو چھاپے ماری ہوئی ہے اس کے لیے بیان دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں یہ بارہ ولد تو یہ تو یہ جانے لیکن سامنے سطح ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے ہمدردیم میں بیان دیا ہے اب بات پھر واپس آکے ہوئی کرتے ہیں جو انکم ٹیکسی چھاپے ماری آزم خان کے اوپر ہوئی ہے یا آزم خان کے قریبیوں کے اوپر چل رہی ہے اس وقت جو آزم خان کے قریبیوں کے اوپر لگتا جو چھاپے ماری چل رہی ہے اس کا کہتے ہیں مکھے قارن یہ ہے کہ جوہر یونیورسٹی کی امارتوں کا آگلن کرنے کے بعد آئے کر ویبھاگ کی ٹیم نے آزم خان کے قریبی ٹھیکے داروں پر اس لیے شکنجہ کسا کہ اٹھارہ اکتوبر کو یعنی اسی مہینے کے اٹھارہ تاریخ کو سی پی ڈیولو ڈی اور آئے کر ویبھاگ کی ٹیم میں وشوہ دھیالے پہنچیں تھیں اور وہاں دو دن رکھ کر جانچ کی تھی آئے کر ویبھاگ کے ادھیکاریوں نے وشوہ دھیالے کے دستویزوں کو کھنگالا تھا محتوپوں دستویزوں کی چھایا پرتیاں لے کر ٹیم لکھنو روانہ ہو گئی تھی یونیورسٹی کی امارتوں پر ساٹھ کروڑ خرچ ہونا بتایا گیا جس کے امارتوں کے اوپر آٹھ سو کروڑ روپے کا خرچ ویبھاگ مان رہا ہے کہ ان کے پر یعنی آٹھ سو روپے خرچ کی گئے ہیں جبکہ آدم خان یا ان کے جو یونیورسٹی کے جو سٹاف تھے انہوں نے یہ بتایا گیا تھا کہ ٹیبل ساٹھ کروڑ روپے خرچ ہوا ہے بہرحال یہ ساٹھ کروڑ آٹھ سو کروڑ کے بیچے بہت بڑا فرق ہے یہ تو بعد میں پتہ چلے گا کہ کس طرح سے پورا ہوگا لیکن آئے کروڑ کے افسر جو اس وقت آدم کے قریبیوں کے اوپر ٹھیکے داروں کے اوپر جو چھاپہ ماری کر رہے ہیں اس میں ہمارے پاس سوتروں سے خبر یہ ہے کہ سختی بھی کی جا رہی ہے اور یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ سب کام کے بدلے میں انہوں نے یونیورسٹی کو کتنا دان پن کیا تھا دان پاتھر کتنا دیا تھا یعنی ڈونیشن کتنا دیا تھا بعد ڈونیشن کو لے کر چل لائیے گی کہ یونیورسٹی کو کس نے کتنا ڈونیشن دیا اور کتنا ڈونیشن دینے کے لائق ہے بہرحال اب آگے کے کرروائی دیکھتے ہیں گے کہ کیا ہوتی ہے اور اس کرروائی کا اینڈ کیا ہوتا ہے رام پروزلے کے لوگوں کا ماننا یہ بھی ہے کہ یہ جو کرروائی چل لائیے اس میں ابھی بہت سے لوگ بج گئے ہیں یعنی آزم کے وہ قریبی لوگ جنہوں نے ان کی سرکار میں کہتے ہیں کہ کرروڑوں نہیں ارو روپیہ کمایا وہ لوگ بچے میں ان کے پر ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے اس زمانے میں ایک ٹھیکے دار نے جس نے پورے زلے کی ٹنکیاں بنائی تھی اور ٹنکیاں بنانے میں اس کا نیچے سے لے کر زمینی کے انڈرگراؤنڈ سے لے کر اوپر تک بہت بڑے کام ہوتے ہیں جو کرروڑوں ارو روپ کے پروجیکٹ ہوتے ہیں ان کے پر ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے اور بہت سے ایسے ٹھیکے دار ہیں جو انہوں نے بہت زیادہ پیسہ کمایا تھا ان کے پر کوئی ابھی تک کارروائی نہیں ہوئی ہے اس پہ وہ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ان ٹھیکے داروں کے بعد جن کے پر کارروائی ہو رہی ہے یہ بھی ہیں تو بڑے ٹھیکے دار لیکن ان سے جو بڑے بڑے ٹھیکے دار ہیں موسیقی